کوئی کمپنی ہے جس نے اس کچھرا گھر پہ اپنا ہوڈنگ لگایا ہے اور یہ کچھرا گھر جو ہے اس وقت آپ کے کیمرے کی نگاہ سے کافی ساف سترہ لگ رہا ہے اور چونے کی لکیر بتا رہی ہے کہ کوئی پچھلے دو تین دنوں کے بھیتر یہاں چونہ ڈال گیا ہے پر امید کی جا سکتی ہے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شاید ہفتے پر پہلے یہاں ایسی استطیق نہیں ہوئی ہوگی ہوا یہ ہے کہ جس جگہ پر ہم دکشن ڈلی کے لادو سرائے میں ہیں اس علاقے میں ایک ایسا حادثہ ہوا ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں آپ کو تھوڑا رکھ کر سنبھل کر سوچنا چاہیے ہم دراصل سوچتے نہیں ہیں یاد ہی کیجئے کہ آپ نے پچھلی بار کب کسی راجنیتک دل کے بارے میں سنا ہو جس نے سواست اور صفائی کے سوال پر کسی بڑی پارٹی سے گھٹ بندن کیا ہو اس میں سیٹوں کو لے کر مول بھاؤ کیا ہو آپ نے کب کسی سرکار سے پوچھا ہو کہ بتائیے کہ آپ نے کتنے اسپطال بنائے ہیں ان اسپطالوں میں غریب لوگوں کی بھرتی ہونے کی علاج کی صوبیدہ کیا ہے لیکن آپ نے کب پوچھا ہے کہ جی ڈی پی کے ان خوبصورت آنکڑوں کے پیچھے آپ ذرا ہمیں بتائیں کہ اسپطال کتنے بنے ہیں بہتر اسپطال یہاں غریب آدمی جہاں سامانے آدمی پہنچ سکتا ہے آج ایک آئی سی یو میں بھرتی کی قیمت جو ہو گئی ہے ایک دن میں ساٹھ سے ایک لاکھ ہزار ہو گئی ہے ہم جو ہیں یہ ایک لاکھ روپے تک ہو گئی ہے ساٹھ ہزار سے لے کر ہم ان سوالوں کو تبجھو نہیں دیتے ہیں اور نتیجہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسا حادثہ ہو جاتا ہے جس سے ہم لاچار محسوس کرنے لگتے ہیں لکشمی چندر اور ببیتا یہ دونوں اڑیسا کے ایک کالیج سے ان کے زندگی شروع ہوتی ہے محبت سے اور دلی نوکری انہیں لے آتی ہے لیکن ان کا سات سال کا بیٹا ویناش جسے بھرتی کرانے کے لیے وہ آپ کے شہر میں کئی اسپتالوں کے چکر لگاتے ہیں جگہ نہیں ملتی ہے اور انت میں جب تک جگہ ملتی ہے کافی دیر ہو چکی ہوتی ہے اور اس کا بیٹا گزر جاتا ہے دونوں کا دونوں ہتاش ہو کر آتما ہتیا کر لیتے ہیں ہم یہی آئے ہیں لادو سرائے میں ان گلیوں میں یہ سمجھنے کے لیے کہ آخر وہ کیا چیز ہے جس سے آپ کے سبویدن شلطہ پر کوئی فرق نہیں پڑھتا اگر یہی مسئلہ ہندو یا مسلم کا ہوتا تو آپ سب کتنی باتیں کر رہے ہوتے کتنے اتیجت ہو رہے ہوتے کتنی رائے ہوتی کیونکہ ہم سب کے دماغ میں ان دلیلوں کا اتنا کورا بھر دیا گیا ہے کہ ہم نکل نہیں پاتے ہیں ہمیں یاد ہے کہ وہیسی نے ٹھیک ٹھیک یا کیا کہا ہے ہمیں بلکل یاد ہے کہ یوگی عادت ناعت نے کیا کیا کہا ہے مسلمانوں کے بارے میں اویسی نے ان ہندو پاٹیوں کے بارے ہم سب کو یاد ہے لیکن ہمیں بلکل یاد نہیں رہتا کہ کس پاٹی نے اپنے کاریکال میں کتنے سواست کے لیے کیا صدھار کیے ہیں نہیں یاد رہتا ہے تو آج ہم لادو سرائز سے بات کریں گے اشوک اگروال ہے اور سورب بھردواج ہے ہمارے ساتھ عام آدنی پارٹی کے بیدھائک لیکن ہم اس گلی کی طرف جا رہے ہیں اپنے منوچ کے طرف بتا دیں جہاں یہ حادثہ ہوا ہے یہ جگہ بھی آپ دیکھی رہے ہیں کہ اس کی صاف صفائی کا جو انتظام ہے وہ ابھی کچھ ٹھیک نظر آ رہا ہے پتا چلا کہ جب یہ حادثے کی خبر انڈین ایکسپریس میں پہلی بار چھپی تو یہاں پہ تھوڑی صفائی ہو گئی ہے لیکن ہم لاپرواہ ہوتے جا رہے ہیں اس سے پہلے کہ یہ مدہ بھی کسی انے بڑے مدوں کی تہہ میں چلا جائے ہم پریاس کریں گے بات کرنے کا کہ اس دن ابھیناش کو لے کر کیا کیا ہوا تھا اب یہ دیکھیں یہ نوٹس نہیں تھا ڈینگو ملیریہ چھکنگنیا سے بچے بلکل نیا پوسٹر لگ رہا ہے اخبار میں چھپا ہے تو یہ ایک طرح سے یہ سہارا چھے یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں اخبار میں چھپنے پر لیکن اخبار میں چھپنے کی جگہ کہاں ہے وہ تو ان بیانوں سے گھٹمندن کی خبروں سے بھرا ہوا ہے دوشی ہم بھی ہیں لیکن اس کے ابھوکتہ تو آپ ہیں آپ تو یہ سوال کرتے نہیں اگر ہم یہ دکھاتے بھی تب بھی آپ سوال نہیں کرتے ہیں آپ یہ مانیے تو میری بات کہ آپ سواست کو لے کر کسی راجنیتی گل سے سوال نہیں کرتے ہیں کیونکہ اکثر آپ کو یہ بھروسہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس بیما ہے یہ جو بھٹنا ہوئی ہے یہ میں اس لئے لمبا بول رہا ہوں کہ یہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا بس ذرا کلپنا کیجئے کہ آپ اپنے ہاتھ میں سات سال کے بچے کو لے کر چلے جا رہے ہیں اس اسپتال سے بھٹک کر اس اسپتال میں جا رہے ہیں اور اسپتال والے اسے بھرتی نہیں کر رہے ہیں اور وہ بچہ مر جاتا ہے آپ کیا کریں گے آپ کس سے بات کریں گے کیونکہ آپ نے وہ سوال پہلے تو پوچھے نہیں تھے اور یہ جو سرکار ہیں یہ جو پارٹیاں وہ کبھی بھی اس طرح کی کاروائی نہیں کرتی ہیں جیس سے یہ سنشتھ ہو دوبارہ کوئی ایسا کرنے کی ہمت نہ کریں دیواشیس جائیے آپ لکشمی چندری جی کے میتر ہیں نہیں ان کے پڑوسی ہیں یہی رتی ہے یہ ضرور مجھے بتائیے گا یہ بورڈ کپ ٹھوٹھا ہے یہ کپ سب سٹا ہے بارہ تاریخ اس کے پہلے اس علاقے میں فوجنگ وغیرہ کچھ نہیں ہوئا تھا نہیں ہوئا تھا جب یہ خبر چھپی ہے اس کی چرچہ ہوئی ہے تب یہ لوگ آئے تھے لگانے کے لئے دکشن دلی نگر نگم کی یہ جو لوگ ہیں یہ کافی پوسٹر ہے اس علاقے میں چھپ گیا ہے دیواشیس جی ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا آپ بتانے کی ستیتی میں ہے ہمارے درشکوں کو یہ ڈیٹھ بھی لکھ دیا گیا ستائیس تاریخ و آئے تھے دس نو کو یہ آئے تھے یہ بھی پہلے سے لکھا ہوا تھا یہ بھی لکھے گیا ہے یہ بھی لکھا ہوا ہے ستائیس جنوری ایکیس جنوری یہ سب کی لکھاوٹ ایک ہی طرح سے اس کو کتنا بھروسہ ہمارے مرکتہ پہ ایک ہی دن میں ایسا لگ رہا کی لکھ دیا گیا ہے یہ سر ایک ہی کلم سے ایک ہی بار میں ایک ہی کلم سے ایک ہی بار میں کوئی بھی آ کے دیکھ سکتا ہے کہ اگر یہ جنوری کا لکھا ہوتا تو کچھ ہلکا پڑ گیا ہوتا جیسے یہ ہلکا پڑ گیا ہے فروری کا لکھا ہوتا تو ہلکا پڑ گیا ہوتا لیکن نہیں پڑا دباشی جی کہاں چلے گا تھوڑا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس دن کیا ہوا تھا ان کا بچے کا طبیعت خراب تھا تو جیسے ان کا طبیعت خراب ہو گیا تھا پہلے وہ گئے تھے بہبتی ہسپیٹال مجھے جیتنا جانکاری ہے ہاں ہاں ٹھیک ہے تو اس کے بعد وہاں پہ ٹیٹمنٹ ہونے کے بعد وہ لے آئی تھے وہاں پہ ایڈمیٹ نہیں کیا تھے وہاں پہ ایڈمیٹ کر دیجئے وہاں پہ لے آئی تھے اس کے بعد بچے دیرے دیرے اس کا طبیعت زیادہ بگڑنا لگ گیا تو وہاں پہ گئے تھے میکس ہسپیٹال میں سیٹی ہسپیٹال میں تو وہاں پہ ان کو بیڈ نہیں ملا تھا تو وہاں پہ ملچان بھی گئے تھے تو وہاں پہ پہ پہلا چکستہ کر کے پہ بھیج دیے تھے کیونکہ وہاں پہ بیڈ نہیں تھا تو بیٹے کا سیچویشن جیدہ خراب ہو گیا تھا بگڑ گیا تھا وہ بیٹے کا سیچویشن جیدہ خراب ہو گیا تھا وہ بیٹے کا سیچویشن میں پہنچ گیا تو وہاں پہ بیڈ مل گیا اور ٹیٹمنٹ ہو رہا تھا وہی پہ لیکن ڈکٹر صاحب منا کر دیے تھے کی بچے کا آپ لے جائیے لیکن ممی پاپا لازت تک انتظار کیے تھے بچہ بھی آئی سوی میں تھا تو میں سری بیٹے کا سیچویشن میں گیا ہوں یا بھرتی کے لائق نہیں سمجھا انہوں نے کہ یہ اس کی استطیق خراب ہوگی اب اس کا نہ تو ماں باپ بچے ہیں نہ بیٹا بچا ہے بیٹے کی موت کے بعد اسی جگہ پہ ہے نا اسی جگہ پہ ماں باپ نے بھی رکشیوشندر اور بابیتہ نے بھی دونوں اپنے ہاتھ باندھ کے ایک طرح سے خودکشی کر لی اور لکھا کہ کسی کی کوئی غلطی نہیں ہے یہ ہمارا فیصلہ ہے ایک بیٹا تھا وہ انہوں نے گوا دیا ڈینگی کی وجہ سے دراصل یہ جس دن کی گھٹنا ہے اسی دن دلی کے اسپتال ہے پیتھولوجی لیب ہے ڈاکٹر ڈینگ جی جو چلاتے ہیں ان کا فون آیا تھا کہ یہ شہر میں اتنا ڈینگی بڑھ رہا ہے تو آخر ہم کیوں نہیں اس کو ساف کر سکتے ہیں دنیا کے اتنے ملکوں میں ہیں آپ کو کرنا چاہیے اور ہم سب دیکھ رہے تھے کہ آلہ عدی کاریوں کو ڈینگی ہو رہا ہے سب کو ڈینگی ہو رہا ہے لیکن شہر میں ایک طرح سے شانتی کھی پر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ اپوات شروع پیسا ہوا ہوگا ان لکشمی چندر اور بھبیتہ کے ساتھ جو بچے کو لٹا دیا جو ہے نہیں اکسر ہوتا ہے جب ہسپیٹل یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ بہت کریٹی کل ہے جبکہ اس کی ڈیوٹی ہے سپریم کورٹ نے بھی اپنے آرڈرز میں کہا ہے کہ جب کوئی کریٹیکل پیشنٹ جاتا ہے تو ایوین ایک پرائیویٹ ڈاکٹر جو سنگل ڈاکٹر ہے سرکاری ڈاکٹر ہے پرائیویٹ ہسپیٹل ہے ہر ایک کی ڈیوٹی ہے یہ اوات کے اندر بھی ڈیوٹی ہے اور کانسٹیٹوشنل اوبلگیشن بھی ہے کہ وہ اس کو ایڈمیٹ کریں گے اس کو کم سے کم سٹیبل کریں گے اگر لانگ رن نہیں بھی رکھنا ہے تو سٹیبل کریں گے لیکن ایڈمیشن ڈیفیوز نہیں کر سکتے لیکن یہ ایک ایسا کیس ہے جس میں ریپیٹیڈلی ہسپیٹلز نے جو ہے اس کو ریفیوز کیا یہ کئی بار ہوتا ہے کہ ابھی میں ان کا اخواروں میں بیان دیکھ رہا ہوں شکر اگربال جی آپ کو بھی سپریم کورٹ نے جو غریبوں کے لیے اسپتال میں جو بستر سرکشت رکھے جاتے ہیں اس کے نگرانی کے لیے کمیٹی میں ایک صدد سے بنایا ہے تو آپ اس حیثیت سے دیکھ بھی رہے ہوگے لیکن پھر بھی میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ چھوٹ ہوگا کہ اسپتال نے یہ نہ سمجھاؤ کہ ان کی استثیتی خراب ہے یا بہت زیادہ خراب ہے رکھنے کے لیے یا یہ کہہ دینا کہ بستر نہیں ہے کہیں اور چلے جائیں میری سیچیڈے کو جو ہے جو بطرہ ہسپیٹل ہے اس کے جو اٹینڈنگ ڈاکٹر ہے اس کے ساتھ کب سے کب ایک ڈیٹ گھنٹہ میری باتچیت ہوئی ہے اسی کیس کو لے کر اور اس ڈاکٹر کا بھی یہ کہنا تھا کہ شاید یہ جو دوسرے ہسپیٹل ہیں یا سے مولچن سے شروع ہوتے ہیں ساکیج سٹی اور میکس ہسپیٹل اور ایک اکاش ہسپیٹل اور ایک ارین کر کے بھی ہے تو ان سب لوگوں نے اس کو اس لیے ایڈویٹ نہیں کیا کیونکہ اس کی حالت ان کو لگی کہ بہت خراب ہے اور شاید ان کے ڈیتھ لیسٹ کے اندر شاید ایک نمبر آ جائے اس لیے نہیں کیا لیکن پتہ نہیں مجھے لگتا ہے کہ شاید جب یہ بہترہ ہسپیٹل پہنچا تو شروع میں انہوں نے بھی ریسٹ کیا اب یہ نہیں پتہ کتی دیر یہ تو انویسٹیگیشن کا لگے گا اور اس کے بعد پھر انہوں نے جو ہے ان کے ریکارڈ کے حساب سے جو ریکارڈ میں نے دیکھا ساڑھے گیارہ بجے انہوں نے ایڈویشن دکھایا ہے اور سووے دو بجے دن میں دو بجے اس کو ڈیتھ دیکلیئر کیا اور ایڈویشن ڈاکٹر نے میرے کو یہ بھی بتایا کہ وہ اٹینڈنگ ڈاکٹر تھی کہ جب ہم نے سووے اس کو مارننگ میں بتایا کہ اس کے ملٹیپل آرگنز کام نہیں کر رہے ہیں تو اس کی بہدر نے بہدر نے یہ انڈیکیٹ کیا کہ میں اس کے بغیر جی نہیں سکتی ہوں تو یہ ڈاکٹر نے بھی اس کو کہا کہ میں نے کافی کنسول کرنی کوشش کری لیکن شاید انہوں نے اپنا من بنا لیا تھا کہ اگر ایسا ہوگا تو ہم کچھ کریں گے یہ انہوں نے کہہ رہے تھے کہ انہوں نے کبھی بتایا کہ میکس میں گئے ہیں نہیں بھرتی کر پا رہے ہیں یا یہ لوگ وہ ملچند کے لٹانے کے با یہاں لے کر آ گئے تھے گھر پہ آ گئے تھے نہیں وہ تو لاشنے تو باترہ میں گئے تھے لیکن وہ کہاں پہ گئے تھے اتنا میرے کو پتا نہیں ہے کیونکہ میں اس ٹیم تھا ہی نہیں آپ نہیں تھے اور ایک ان لوگوں سے بھی یہ گلتی ہوئی ہوئی کہ سمیہ پہ تورنٹ لے آ کر وہ جانچ نہیں کرایا یا پھر اس کو گمبرتا سے نہیں لیا ایسا ہو سکتا ہے نہیں یہ ایک پرائس شیط بھی اس میں رہا ہو پس میڈیکل ریکارڈ میں اس طریقے کا لکھا جیسے کی اور جو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے شروع کے جو تین دن تھے تین دن بہت اٹنشن نہیں دی اور جب اس کی حالت کمپلیکٹ ہوئی ہے تب اس کو لے کے یہ چل پڑے ایک حصہ یہ ہے اس سے کر لیا جائے وہ اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے یہ نہیں کہ فائدہ نہیں ہوتا ہے لیکن ایک لاپروائی ہے لوگوں کے بھیتر بھی اور سسٹم کے بھیتر بھی کہ اس ڈنگی کی صفائی صاف صفائی کو مکمل بیوستہ مارچ کے مہینے سے میں یہ ڈنگی ڈنگی سن رہا ہوں اور یہ اگست بیت چلا ہے لگ بگ آدھا ستمبر گزر گیا لیکن تب بھی کوئی ویابق اس طرح پر صفائی ابھیان لانچ نہیں ہوا ہے اور دیکھئے نا اس کی انٹینسٹی کتنی جاہدہ ہے جو میکس ساکیت میں میں نے ویزیٹ کیا افکورس اس کیس میں ان کا تو ان کا کہنا تھا کہ ہمارے یہ آئے ہی نہیں ہے لیکن مجھے ان کی سٹیٹمنٹ پر بشواش نہیں ہے اور سی سی ٹی وی کیمرا وغیرہ کا جو انویسٹیگیشن پر پتا لگے گا کہ وہ ایک چوئیلے گئے نہیں کیا ہے جب یہ لوگ کہہ رہے ہیں یہ اور سارے دلی میں اتنے ہسپیٹل ان کا نام تو نہیں لے رہے ہیں جب یہ پٹیکلرلی کہہ رہے ہیں کہ ہم ساکیت سٹی میں بھی گئے اور میکس میں بھی گئے تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں ساکیت سٹی گئے تھے گئے تھے بچہ یہی ہے کہ نے کہا ان کا بائک یہی ہے جو ڈیت ہو گیا ان کا بائک وہی پہ رکھ کے وہ گاڑی کر کے چلے گئے تھے دوسرے ہسپیٹل یہ والی لال والی بائک تو یہ دوسری ہسپیٹل میں چلے گئے تھے ساکیت سٹی کے پارکنگ میں یہ لال والی بائک رہ گئے تھے اور پھر وہاں سے وہ لوگ گاڑی کر کے بھاگا دوسرے ہسپیٹل تو ایک پھر جا کے وہ لے گئے تھے تب یہ پتہ چلے انٹینسٹی مددہ اتنی زیادہ دکھنے کو مل رہی ہے کہ جو گیسٹ کا ویٹنگ رون تھا میکس والوں نے اس کو کنورٹ کر دیا ایمرجنسی وارڈ کے اندر اور ابھی کونسا گورنمنٹ ہسپیٹل ہے اس نے تو مورچری کو کنورٹ کر دیا یہ بیٹس کے اندر ہے کیا بات کرتے ہیں مورچری کو مطلب ہے دنگی کے بستر کے لیے اور وہاں پہ شاید یہ جو بی آر امبیٹکر ہسپیٹل ہے شاید اس نے مورچری کو کنورٹ کر دیا اور وہاں پہ جو پیشنٹ ہے وہ اس مورچری میں جانے سے ڈر رہے ہیں کہ یہ تو مورچری ہے تو ویسے پکا بڑت ہو جائے گی تو یہ بھی ایک ہے تو انٹینسٹی اتنی بڑھ گئے اور ایون جو کویکس ہے کویکس کوئی مجھے بتا رہا تھا کہ کسی کویکس نے تو اپنے چھت کے اوپر بول دیا چار پائی لیا اور لیٹ جاؤ اور میں تمہارے ڈرپ لگا دیتا ہوں تو لیکن دکھت یہ ہمیں معلوم نہیں ہوں آپ شعور ہیں اس ہسپیٹل کے بارے جس نے مورچری کے بارے آپ نے کہیں پڑھا ہے مجھے تو انفرمیشن ملی ہے انفرمیشن ملی ہے ٹھیک ہے میں نے نہیں چکیا پر صورت صاحب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کی نوٹس گیا ہے سب گیا ہے کاروائی ہوگی کیا ہے مجھے نہیں لگتا کسی سرکار اور کار میں ہمت ہے میں نے پڑھا کہ سینٹرل منسٹر ہیلتھ منسٹر نے بھی کوئی نوٹس دیا ہے آپ کی سرکار نے بھی دیا ہے اور یہ سب گول مول جانچ وانچ ہوتے ہوتے سب چلا جائے دیکھیں ابھی تک اتحاسک طور پر دیکھا جائے تو ان اسپطالوں کے خلاف کبھی کوئی بڑی کاروائی دیکھی نہیں کبھی سنے نہیں اسپطال کے آئے دکانے ہیں بڑی بڑی دکانے ہیں اور ان کے خلاف لگاتار اس طرح کی شکایتیں آتی ہیں ای ڈالو ایس کے مریضوں کو بغا دیتے ہیں طرح طرح کے کاغج مانگتے ہیں پھر وہ کسی پولیٹیشن کے پاس آتا ہے اس کے دواب میں کسی طرح سے لیتے ہیں تو دکت تو ہے مگر مجھے لگتا ہے کہ اس کیس کے اندر بھی ہماری جو جانچ ہے وہ تیز چلنی چاہے اب تک مجھے لگتا ہے کہ سی ڈی آ ریکارڈز موبائل کے نکل جانے چاہے ہیں کہ یہ لوگ اس کے پیرنٹس پانچ لوکیشن پہ گئے یہ پانچ لوکیشن یہ پانچ ہسپیٹلز ہیں اس کے اندر دھونڈنے میں تو کوئی دکت نہیں ہونی چاہے وہاں وہاں گئے تھے اسے ایک موبائل سے ایک پارکنگ سے ہاں ان کے اوپر ہم ڈیپنڈنٹ ہوں کی وہ سی سی ٹی وی ایمیجز دیں گے یا وہ بولیں گے کہ ہماری خراب ہو گئی نہیں ہے یا وہ پیرنٹ اس سی سی ٹی وی میں آئے نہ آئے بڑا مشکل ہے مگر ہاں موبائل ریکارڈز میں ترنت آ جائے گا کہ وہ کس کس لوکیشن میں گئے کس کس ہسپتال میں گئے اور اس کو گمبیرتا سے لیا جانا چاہیے سرکار کو لینا چاہیے میں سرکار کی درف سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کے لیے ہم گمبیر رہیں گے نہیں مجھے سرح صاحب یہ بتائی کہ دلی میں اتنے دنوں سے ڈینگی کا معاملہ بڑھ رہا ہے ٹھیک ہے وہ ایجنسیاں ٹھیک ہیں آپ کے اندر ایم سی ڈی نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں وہ سب ہم لوگ سنتے رہے تو لیکن کسی بھی طرح کا ایسا کوئی ابھیان نہیں دیکھا کہ اس سے بچانا ہے یا اس کو لے کے کرنا ہے اور اسپطالوں کو الڈ کرنا ہے اصل میں کیا کہ اس طریقے کا جو سٹ اپ ہے ڈینی کا اس میں یہ ہے کہ ڈینگی کی پریونشن جو ہے یہ میں سوچے گا کہ میں بال دوسرے کے پالے میں ڈالنا چاہتا ہوں بیسک ہے کیونکہ میں آپ کو ایک اگزامپل بھی دوں گا کہ اس کی بارے میں اگر لوگ کو جاگرپتا ہو پتا چل جائے اب 96 سے یہ شہر ڈینگی کو دیکھ رہا ہے ڈینگی کو دیکھ رہا ہے اس کو ہر سال کسی نے کسی طریقے سے بتایا جاتا ہے کہ کھولر ساپ رکھو وہ کھولر کو ساپ رکھ لیتا ہوگا یا نہیں بھی رکھتا ہوگا لیکن جو اصلی معاملہ ہے سسٹم کو ڈرین کو ساپ کرنے کا ڈرین کو ساپ کرنے کا یہ جو سارو جنی گندی جگہیں ہیں وہ تو کوئی نوکری کرنے والا نہیں کرے گا حالانکہ اب یہ بھی لوگوں کو پڑھا دیا گیا کہ یہ بھی اب آپ ہی ساپ کریں گے سرکار سب نارے کا پوسٹر لگا دے گی اس کے لیے باقادہ ایک فنڈ ہے دلی سرکار سو کروڑ روپے قریب ڈرین کو دیتی ہے ہر سال صرف اس کی دنگو کی سفائی نہیں اس کے بارے میں پرچار کرنے کے لیے اور میں آپ کو اپنی کانسٹلٹنسی کا بتاؤں ہم نے آڈٹوریم بک کر آیا سی آر پاک کے اندر ان کے ڈاکٹروں سے بات کی کہ آپ اس کے لیے ان لوگوں کو کریں گے ہم نے آر ڈیوی ایس کے اندر انویٹیشن دیا ایک دن پہلے انہوں نے ایم سی ڈی نے ایک دن پہلے اس کو کینسل کر دیا اور کوئی کارن نہیں صرف پولٹیکل ریزنس مطلب یہ ان چیزوں کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ اگر یہ ایم بلے کیوں کرا رہا ہے یہ والا کام آویرنیس وہ کیوں کرا رہا ہے ہم خود ہی کرا لیں گے اور خود کرانا نہیں چاہتے یہ مزاک نہیں ہے کہ جس شہر میں سو کروڑ روپیہ اس کے ڈینگی کے لیے بجٹ ہو اور ایک آدمی ہی اسپتال میں بھرتی نہیں کروا بہت ہی مجاک ہے یہ اور مجاک یہ بھی ہے دلی کی سرکار تو سرکار ہے اگر سرکار یہ کہے کہ صاحب یہ ایم سی ڈی کے اوپر ایم سی ڈی نے نہیں کیا ایم سی ڈی کو کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کچھ سمجھ میں نہیں آتا اب جیسے رائٹ تو ایجوکیشن ایکٹ میں تو ایک سیکشن ہے پرٹیکلرلی وہ جو کہتا ہے کہ رائٹ تو ایجوکیشن ایکٹ کو ایمپلیمنٹ کرنی کی جمعیداری سرکار کی ہے اب وہ کہیں جی کیونکہ ایم سی ڈی میں اتنے بچے پڑتے ہیں اس لیے ہماری جمعیداری نہیں ہے اس لیے کیسے بھاگ نہیں سکتے سرکار تو سرکار ہے نا صحراب یہ جب ہوا ہے تو پھر آپ نے کیوں نہیں ہنگامہ کیا آپ کے چیف مینسٹر نے کیوں نہیں بولا آپ کے چیف مینسٹر نے سارے پرائیویٹ ہسپتالوں کو بلا کر ایک پبلک میٹنگ کیوں نہیں کی کہ یہ لوگ بھریں گے ہمارے پاس اتنا اتنا بیٹ ہے یہ یہ سیچویشن خراب ہو گیا ہے یہ آپ کے پرائیورٹی میں بھی نہیں ہے اگر آپ کے پرائیورٹی میں ہوتا تو آپ کے چیف مینسٹر یا ہیلتھ مینسٹر جس طرح سے آج انہوں نے پریس کانفرنس کیا ہے وہ پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں وہ پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں ہزار بیٹ آ جائے گا تو جب چار دن کے اندر ہزار بیٹ آیا ہے تو مائی سے لے کر آگست تک تو دس ہزار بیٹ آ جانا چاہیے تک پھر دلی کا اسپتال ہوگا یہ جو بیٹ ہیں یہ تو سرف آپ ایک ٹیمپریری ارینگمنٹ کر رہے ہیں جنرلی ایک بیٹ کو کرنے کے لیے پورا انفرسٹرکٹر بغیرہ ہوگا اس پہ کام چل گا ہے اسپتال بھی بن گا مگر یہ بات آگست کے آسپاس سمجھی گئی تھی کہ دنگوں کا اپیڈیمک بڑھ رہا ہے خاص طور پر اس کے لیے سارے پرائیویٹ ہاؤسپٹلز کو نردیش دیئے گئے تھے اتھائیس اگست کا ہمارے پاس کیا سا نردیش ہے کہ آدمی اس طرح سے بڑھکا ہمیں تو مالونے کی شہر میں کس کس کو ان لوگوں نے لٹایا ہو وہ تو ایک کیس پتا چلا ہے جس میں سارے ثبوت اور گواہ سب سماپت ہو چکے ہیں نہیں دیکھیں کچھ خامیاں ہیں ہمارے سسٹم میں بھی ہیں ہمیں یہ نہیں کہوں گا کہ سسٹم ہمارا پولپروف ہو گیا ہے ہاں مگر یہ ہے کہ ایویس کے بیٹ جتنے پہلے بھرے جاتے تھے اس سے زیادہ بھرے جا رہے ہیں سرکار نے ہر ایک پرائیویٹ ہاؤسپٹل کیلئے ایک نوڑل آفیسر لگایا ہے جو ان ہاؤسپٹلز کے اندر دیکھتا ہے کہ یہاں بیٹ کھالی ہوں تو ترنت گورنمنٹ ہاؤسپٹلز سے وہاں کے مریضوں کو یہاں شفٹ کرائے جائے کچھ اسپٹال اچھا کر رہے ہیں کچھ ابھی بھی ایسے اسپٹال ہیں جو ڈیفائنس کے اندر ہیں سرکار کا سہوگ نہیں کر رہے ہیں کچھ قانون کے اندر اس وقت ایسی کمیاں ہے کہ وہ جو قانون ہے ہمارا 1953 کا پرانا قانون ہے کوئی خاص ایسے ٹیکل کرنے کی طریقے نہیں ہے کہ آپ پرائیویٹ ہاؤسپٹلز کے اوپر لگام کر سکیں ایک نیا قانون بنانے کا بھی پرقریہ چل رہی ہے تاکہ ان کے اوپر لگام لگائی جائے اس میں آپ کو سنتوست ہیں یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں کہ ای ڈیوی ایس کو لے کر بستروں کی مونیٹرنگ کی جاری ہے ایک نوڈل آفیسر بنایا گیا ہے یہاں تو کیس ای ڈیوی ایس کا بھی نہیں تھا یہ تو کیس ای ڈیوی ایس کا بھی نہیں تھا لیکن ہسپٹلز تو کسی ایمرجنسی پیشنٹ کو منع ہی نہیں کر سکتا وہ تو بالکل ہی گیر قانونی طریقہ ہے جو اوٹ لیتا ہے ایک ڈاکٹر کہ میں کسم کھاتا ہوں ڈاکٹر بننے سے پہلے جو کسم کھاتا ہے اس کا ہی وائلیشن ہے سپریم کورٹ کی جو ہے ڈیریکشنز کا وائلیشن ہے جہاں تک ای ڈیوی ایس کی بات ہے نا میں آپ کو بتاؤں ابھی ہم نے سچ اٹ کو مانیٹرنگ کمیٹی جس کا میں میمبر ہوں وہ جو میکس ہسپٹل شالی مار باغ میں جب پہنچے اور ہم نے وہاں پہ معلوم کیا سارے لائزن آفیسر کام نہیں کر رہے کافی لوگ کام کر رہے ہیں لیکن جب ہم وہاں پہنچے تو پتہ لگا کہ وہ لائزن آفیسر آیا ہی نہیں ہے ڈیوٹی پہ میڈیکل سپریٹینٹ سے بات کہی جس ہسپٹل سے وہ آیا تھا وہ کہا ہے وہ تو دیوٹی پہ کیا ہوا ہے وہ وہاں تھا ہی نہیں پھر کسی طریقے سے اس کو خبر بہنچی ہوگی کہ ہم لوگ وہاں پہ ہیں پھر وہ آیا اس کو کوئی جانکاری بھی نہیں تھی وہاں پہ انٹرسٹنگ کیا تھا دلی سرکار کا تھا اور وہ سرکاری ہسپٹل کا ہوتا ہے اور اس کو اٹیچ کر دیا پرائیویٹ ہسپٹل سے یہ دیکھنے کے لیے ای ڈیوٹی پہ جب ہم نے اس سے پوچھا کہ کتنے بیٹ کھا لی ہے تو کہہ رہا ہاں کل تو انیس تھے اور جبکہ وہ پچھلے پندرہ آگست تھے لگا تار ہمارے دس بارہ بیٹ جو تھے ای ڈیوٹی پہ کھالی تھے اور ہسپٹل ان کو پیٹ کٹیگری میں دے رہا تھا اس کو اتنی بھی نالیج نہیں تھی تو یہ سمجھے ہوتی ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب دو ہزار دو سے یہ شروع ہوا تھا سالہ سلسلہ ای ڈیوٹی پہ کچھا اور اس وقت تو پورے ہسپٹل ای ڈیوٹی پہ کم سے کم فورٹی ایٹھ ہسپٹلز ہیں اور پہلے سے کافی پروگریس ہے وہ آج کم سے کم ستر پرسنٹ جو اکوپینسی ہے وہ رہتی ہے 30% آج بھی ہم اچیوڈی کر پا رہے ہیں اور دوسرے طریقے کی پروگرم ہے ابھی آپ کو ایک لیٹس بتاؤں کہ ہمارے وہ جو یہ پدمہوٹی سنگھانیا جو ہسپٹل ہے پشمہوٹی سنگھانیا ہسپٹل ہے جو ساؤ دیلی میں وہاں پر ایک ای ڈیوٹی پیشنٹ جو ہے ٹریٹمنٹ لے رہا تھا لیڈی اور وہ اس کو میڈیسنز کے پیسے بھی لے رہا تھا میڈیسنز اس کو بجار سے کردنی پڑ رہی تھی جبکہ وہ بھی فری میں ہے اس نے میرے کو شکایت کری میں نے ڈیپارٹمنٹ کو چٹھی لکھی اور ایک کوپی اس کو ہسپٹل کو بھیج دی تو وہاں گیا جو ڈاکٹر کرنل ہے آرکے شرما انہوں نے جو اس کا بیٹا تھا اس کو بلا کے نہ اس کوئی صرف گالیاں نہیں دی اس نے میرے کو بھی گالی دی اور چانس کی بات تھی کہ اس نے پیشنٹ نے وہ سٹنگ جو ہے وہ سارا سٹنگ کر لیا اس کو ریکارڈ کر لیا تو آج میں نے بھی سنا تو اس نے میرے کو بھی بہت گالیا دی کہ تو وہاں گیا گیا کہ اس طریقے کا ایٹیچوٹ ہے تو یہ کئی ہسپٹل کے اندر اس طریقے کا ایٹیچوٹ ہے کئی بار اس کو انیسیسری ڈاکومنٹس مانگتے ہیں جو بھی ڈاکومنٹس کی جورت نہیں ہے صرف ایک ڈکلیریشن کافی ہے کہ میرا جو انکم ہے فیملی انکم ہے 9,094 پر منت ہے لیکن اس سے دنیا بھر کے کاغج مانگتے ہیں پھر اس کو کئی بار اس طریقے سے بھی کرتے ہیں بینہ دستاویس کے ہندوستان میں آپ غریب نہیں ہو سکتے ہیں نہیں بڑھ یہ تو رول کے اندر ہے ڈاکومنٹ چاہیے آپ کی غریبی کے ساتھ ڈاکومنٹ بھی چاہیے ڈاکومنٹس ڈاکومنٹس ہسپٹل کے اندر یہ سب سے خوبصورت پہلو ہے ہم اپنے دیشواشیوں پر بشواش کرتے ہیں اور اس کے ڈکلیریشن کے بیسیس پہ ہسپٹل جو ہے کانونی طور پر بات دے ہیں کہ وہ اس کو فری ٹریٹمنٹ دے اگر لیٹر آن یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ آدمی گریبی کٹیگری میں نہیں تھا تو اس کے اوپر کنٹیمٹ بھی چل سکتی ہے اس کے اوپر ریکووری کی کاروائی بھی چل سکتی لیکن پہلے وہ بھرتی ہو سکتا پہلے بھرتی ہوگا پہلے بھرتی ہو سکتا پہلے بھرتی ہو سکتا کہ بردیوشیس میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس علاقے میں ابھی تم دیکھ رہا ہوں کہ یہ بالٹی یہاں رکھا ہوا ہے یہ سب پہلے تھا کیا اس طرح سے ہاں یہ تھا یہ اس طرح سے تھا اس کا مطلب لوگ یہاں کے ساف سفائی میں تھوڑا سا نہیں یہ ساف سفائی یہ ساف سفائی ہوتا ہے ہے نا کہ یہ سی پھریز میں پہلے سے لگا ہویا ہے اور یہ جو فوج ہویا ہے اس سے پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ کوئی فوج کرتے ہیں یہی سے واپس چلے جاتے ہیں یہی سے؟ گیٹ سے واپس چلے جاتے ہیں اس طرف نہیں آتے ہیں میں روٹ کر کے چلے جاتے ہیں کب آئے تھے اسی طرح سے گیٹ تک کب آئے تھے آپ کی یاد میں میرے یاد میں تو آپ تو ہر سمیں رہتے نہیں ہوں گے لیکن پتہ نہیں لیکن یہ گھٹنا ہونے کے بعد یہ لگا ہے رٹنا ہونے کے بعد تو یہاں پہ اتنا دھوہا کر دیا کہ میرے کو لگا کہ یہ کیرائیدار بھگا رہے ہیں لیلی اتنا دھوہا کر دیا اگر پہلے یہ چیز ہوتا تو آج یہ دردوسا نہیں ہوتا پر اتنا میں سورب میں جانا چاہتا ہوں کی سختی کیوں نہیں ہے مطلب وہ عرض مجھے نہیں دکھتا ہے کہ ٹھیک ہے کہ ہم کو سب کارن پتا ہے گندگی کا کارن پتا ہے لیکن ایک سرکار کو تو اپنے پیرو پر کھڑا دکھنا چاہیے یہ تھا نا کہ آپ کھڑے ہیں مستعد ہیں مطلب سوائے آپ سو کروڑ کو خرچ کر دیں ہوڈنگ میں لگانے کے بجائے تو سو کروڑ کا نہ لے کے سفائی کر دیں اصل میں کیا ہم سے کانسٹرنسی والے بھی لوگ یہ پوچھتے ہیں اور بڑا عجیب لگتا ہے ایز ایم ملے یا ایز ای پولیٹیشن یہ کہنا کہ آپ یہ ہمارے انڈر نہیں ہے کیونکہ پرتندی سے لوگ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ جو بھی سرکاری کام ہیں وہ آپ کرائیں کسی بھی طریقے سے مگر یقین مانیے ڈیپارٹمنٹس کے بیچ میں اتنی ہسٹولیٹی ہے کہ اگر ہم ایم سی ڈی والے کو کسی دن یہ کہہ دیں کہ تم یہاں جھاڑو لگا دو تو اگلے دن ایم سی ڈی والا بھی یہی کہہ دیں کہ اس کا بھی ایک ورجن تیار ہوگا اوفیس کے باہر دھرنا میرے ہاں ہم نے ایک دن سکتی ایک دن ہم نے سکتی کر دی تھی کہ یہاں جھاڑو اور کورا نہیں اٹھتا میرے آفیس کے باہر ایم سی ڈی کے کرمچاریوں کو دو دن تک دھرنا دلوایا میرے آفیس کے باہر کہ آپ کا کیا مطلب ہے یہ کہنے کا کہ جھاڑو نہیں لگتا وہ تو کاؤنسلر دیکھے گا ایم سی ڈی دیکھے گا تو اگر ہم کچھ کہہ دیں تو وہ تو بلکل بلکل اس گلی کو چھوڑی دیں گے اگر ہم نے کہہ دیا تو یہ چیز اور سٹیٹس میں نہیں ہے اس نے لوگوں کو بڑا عجیب لگتا ہے کیا بات کر رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے جھاڑو لگا ناگر ایم بلے جھاڑو بھی نہیں پر جیسا شوک جی کہہ رہے ہیں کہ بھئی سرکار سرکار ہے نا پھر بھی ان کو چار عدکار ہوں گے تو آپ کو اس سے زیادہ ہی ہوگے نا کم تو نہیں دیا گیا نا آپ کی عدکار سرکار کے عدکار اس طریقے سے سرکار کے پاس اتنا عدکار ہے کہ آپ اس کے اوپر ایک ہزار روپے کا جربانہ لگا دیں سرکار صرف لینڈ اوننگ ایجنسی کو جیسے میں آپ کو بتاؤں راجیو گاندھی کینسر ہسپیٹل ہے وہ ایڈی ویس کو انٹرٹین نہیں کرتا آسانی سے اس کے خلاف تین چار بار چٹھی لکھ چکی ہے ہم نے ڈی 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 نے ان کو ہی لیڈ ڈی 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 کوشش یہ ہے کہ اب نیا قانون ڈ لائیں جس کے اندر ہے ڈلی سرکار کے پاس ادا کرتا ہوں کہ ہم ان کی اوپر کروڑ روپے تک کا بھی جرمانہ لگا سکے ڈیفولٹ کرنے پر اور ان کے لائسنس کینسل یہ مزاگ نہیں ہے کہ ایک ہزار روپے کا جرمانہ ہے کہتے ہیں نہیں ہے یہ نوٹنکی ہے ہاں ایک ہزار روپے کا فائن لگائیں گے اتنے بڑا بڑا اس پتہ لکھا اس دیش میں کانون کون بناتا ہے جو پاور میں ہوتا ہے جو مائٹی ہوتا ہے تو وہ اپنے خلاف وڑی بناتا ہے اس مائٹر کو تو یہ جو درسک دیکھنے وہ ہی چھونتے ہیں وہ ٹھیک ہے کہ ان کو ہندو مسلم زیادہ پتہ ہے لیکن وہ بھاگے کی بات ہے اس دیش کے اندر کی صرف ایک دن جو ہے وہ ووٹ دینے کا علا چکر ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ راجہ ہو جاتا ہے یا پراجہ ہو جاتا ہے تو سارا سسٹم بھی کھراب ہے تو ابھی راجیو گاندی کی جہاں تک بات ہے ابھی اس کے خلاف جو ہے ہم نے ایک پیشنٹ کو کینسر پیشنٹ کو لے کر ہائی کوٹ میں کیا ہے اور ابھی اس کی سنوائی جو ہے میرے خواہ سے پہلی اکٹوبر کے لیے رکھی ہے اور اس کے مقدمہ کوٹ میں ہم نے ڈالا اسی لیے ڈی 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 بھی پارٹی ہے اس میں دلی سرکار بھی پارٹی ہے